ایک بار جوڑ سے جائے کارے لگائیں بولیے صدگرو کبیر صاحب کی صدگرو سری عبیلہ صاحب کی سنت سماج کی بھکت سماج کی اپنے اپنے ماتا پتہ گرو گووند کی دھنیواد ادھات میں پت کے پیرنا سروت وندنی سنت سماج ستسنگ کی سریتہ میں اپس تھے آتنے بند ہو ممتا مائی کرنا مائی بات سلیمیں ماتا ہوں پیاری بہنوں اس و سندرہ کی گود میں کھیلنے والے لنھے منھے پیارے پیارے بچوں آپ لوگ کے بیچ کچھ دیرے کچھ ویچار رکھنے کا پریاز کر رہا ہوں یا ستسنگ کائرکرام ویگرگرگرگرگرگرگرہ تھوڑی سی بات میں بھی رکھنے کا پریاز کر رہا ہوں سدرہ کبیر کہتے ہیں سکلو درمت دور کرو اچھا جنب بناو کاغ گون گت چھاڑ کے ہنس گون چلی آو سدرہ کبیر کے بارے میں یہاں بتانے کی جرورت نہیں ہے سدرہ کبیر ایک ایسے پینی درشتی والے سند تھے جو ہم سب کو جگانے کے لیے انیک اودہارن انیک ترکیب انیک طرح کے بات بتاتے ہیں لیکن ہم سب ایسے موڑ ہیں جو جگانے کے بعد بھی نہیں جاگتے ہیں جیسے صبح صبح گھروں میں آپ سب دیکھے ہوں گے چھوٹے بچے جب اٹھتے نہیں ہیں تو ماں باپ ان کو پہلے تو بڑے لار پیار سے کہتے ہیں کہ بیٹا اٹھ جاؤ صبح ہو گیا نہیں مانتے تو تھوڑا ڈاڑتے ہیں فٹکارتے ہیں لیکن پھر بھی جب نہیں مانتا تو تھوڑا سا پانی لے کر کے اس کے موں میں چھیٹا مار دیتے ہیں ایسے ہی صدرہ کبیر انیک اودہارن سے ہم سب کو جگانے کا پریاس کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہم سب موہ نیند میں سوئے ہوئے ہیں صدرہ کبیر یہاں کہتے ہیں سکلو درمت دور کرو مطی ہی ہماری بدھی سکلو درمت مطی ہی ہماری بدھی ہے اس میں ویسیسن لگا ہوا ہے درمت ارثات اب ہمارے اندر جو دربودھی گھسی ہوئی ہے ہمارے اندر جو ویچار ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اس لئے صدرہ کبیر یہاں ہمیں اپنے درگنوں کو دور کرنے کے لئے صدرہ کبیر کہتے ہیں آپ سب دیکھے ہوں گے جب ہم کھیت میں بیج ڈالتے ہیں نیرائی کرتے ہیں گڑائی کرتے ہیں اور جب فصل تھوڑا اگنے لگتا ہے تو جو فصل ہم بوئی رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کھر پتوار بھی اگ جاتے ہیں جیسے گیہوں کا کھیت ہو مکہ کا کھیت ہو تو ہم گیہوں اور مکہ تو بوتے ہیں لیکن گھاس کبھی نئی بوتے ہیں لیکن اگتا ہے اگ جاتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں اس کو نیرائی کرتے ہیں اس کو چن چن کر کے نکال کر کے کھیت سے باہر کر دیتے ہیں تب جا کے ہمیں اچھی فصل ملتی ہے ٹھیک اسی پرکار یدی اپنے جیون کو خوشنما بنانا چاہتے ہیں سندر بنانا چاہتے ہیں سکھمے جیون جینا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمیں وہ شکھ اور سانتی مل سکتی ہے اسی لئے سدگرو کبیر یہاں کچھ بات بتاتے ہیں سکلو درمت دور کرو پہلے اپنے ویچاروں کو صدھارنے کی بات کرتے ہیں جیسے ہم سب یہاں چاہے ہیں کہ ہمیں ستسنگ نے جانا چاہیے تو ہمارے من میں یہ آیا کہ چلو بھئی سنتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ دیر ان کی بات سنیں گے تب ہم اپنے جیون کو اچھا بنانے کا کام کریں گے پہلا پہلا کام ہوتا ہے ویچاروں کا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے مول میں ہے ویچار کچھ بھی کرتے ہیں جیسے ہم گھر میں کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں پہلے من میں ایک کھاکا کھچ لیتے ہیں پہلے من میں سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اس کے بعد اس کو کس دھنگ سے کرنا ہے کیسے اچھا بنائیں اس کو اس دھنگ سے کریں گے تو یہ کام اچھا ہو جائے گا ویسے ہی جیون کو سندر بنانے کے لیے بھی پہلے ویچار کرنے کی آسکتا ہے اور جب ہمارا من اچھا ہو جاتا ہے تو ہمارا جیون سدھر جاتا ہے یہ ستسنگ کیا ہے ستسنگ ایک سدھار کی جگہ ہے جیسے بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے کیوں کیونکہ وہ پڑھتا ہے لکھتا ہے سمجھتا ہے بوجھتا ہے تب جا کے اپنے جیون میں کس دھنگ سے کام کرنا چاہیے کس دھنگ سے خرچ کرنا چاہیے کس دھنگ سے ہمیں کیسا جیون جینا چاہیے یہ چیز کہاں سکھایا جاتا ہے یہ ستسنگ میں سکھایا جاتا ہے بچوں کو ہم یہ تو سکھا دیتے ہیں کی بیٹا تمہیں کیسے دھن کمانا ہے کیسے روپے کمانا ہے لیکن اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا پاتے ہیں کی بیٹا تمہیں بولنا کیسے کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے لوگوں کا سنگ ساتھ کرنا ہے یہ نہیں سکھا پاتے ہیں یہ کہاں سکھایا جاتا ہے یہ ستسنگ میں سکھایا جاتا ہے سنتوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تب وہ چیز سکھنے کو ملتی ہے تو صدقر کبھی کہتے ہیں سکلو درمت دور کرو اچھا جنم بناو جنم جنم کیا ہے کسی بھی انسان کا جنم ایک بار ہوتا ہے بار بار نہیں ہوتا ہے اور اسے اچھا کیسے بنایا جائے کوئی چیز بار بار کیا جائے تو ہی اسے اچھا بنایا جا سکتا ہے جیسے ہم پانی پیتے ہیں تو ہم کوئی بات میں کہیں کہ نہیں بھائی تمہیں اچھے ڈھنگ سے پانی پینا ہے تو ہم کیا کریں گے گلاس کو پہلے دھویں گے ساف کریں گے اس میں پانی ڈالیں گے تب پییں گے ویسے ہی جنم کو اچھا بنانے کا مطلب ہے جیون کو اچھا بنانا یہاں صدر کبیر جیون کو اچھا بنانے کی بات کرتے ہیں جب ہم اپنے جیون کو اچھا بناتے ہیں تب ہم سکھ اور سانتی کا جیون جی سکتے ہیں تو صدر کبیر کہتے ہیں اچھا جنم بناو اور اچھا جنم بنانے کا طریقہ کیا ہے کاغ گون گتی چھاڑ کے ہنس گون چلی آو کاغ گون آپ سب دیکھے ہوں گے گاؤ گھروں میں جیسے کاغ ہمارے چھپر پر یا اپنے گھر کے آس پاس بیٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے کاغ 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 چلانا شروع کر دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اسے تالی بجاگ بھگا دیتے ہیں یا پھر ڈنڈا سے بھگاتے ہیں کنکڑ پک تھر سے فیک کر کے مار دیتے ہیں تاکہ وہ بھاگ جائے اور اچھا جاتے کیا ہیں کہ ہمارے گھروں میں آس پاس اگر کوئی آل آ جائے تب کوئی آل آتا ہے تب کوئی نہیں بھگاتے ہیں کیوں کیونکہ اس کی آواز سندر ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے ویسے ہی ہم سب کا جو جیون ہے ہم سب کی جو وانی ہیں وہ میٹھی ہو جائے سندر کبھی نے کہا ہے نا ایسی وانی بولیے من کا آپا کھوئے اورن کو سیتل کرے آپا ہوسیتل ہوئے کیا کہتے ہیں سندر کبھی اورن کو سیتل کرے جو ہم بولتے ہیں وہ دوسروں کو بھی اچھا لگے میٹھا لگے اور آپا ہوسیتل ہوئے ہمارے من میں بھی سکون محسوس ہو سانتی محسوس ہو ایسا کوئی بات نہ ہو جو ہم کسی کو بولیں تو اس کے من میں بھی دویش آ جائے راگ دویش کی بات جگ جائے کرود آ جائے کئی لوگ ہوتے ہیں آس پاس گھروں میں جب ہم رہتے ہیں تو دیکھیں گے کی کوئی ایسا عقبة ہے جو بار بار ہم سے لڑائی کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے تو تو میں میں کرتا ہے تو اس سے کیا کرتے ہیں اس سے ہم زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں کیوں کیونکہ ایسے آدمی سے بات کرنے سے ہمارا من بھی خراب ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی من خراب ہوتا ہے تو ویسے ہی اپنے بھی جیون میں ہیں جو بات ہم دوسروں سے سننا پسند نہیں نہیں کرتے وہ چیز ہمیں خود نہیں بولنا چاہیے ہم کیا چاہتے ہیں دوسرے کے دوسرے لوگ ہمارا سممان کریں دوسرے لوگ ہم سے میٹھی بات کریں دوسرے لوگ ہمارے ساتھ اچھا سا ویوہار کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے ڈھنگ سے بات کریں اچھے ڈھنگ سے ویوہار کریں اچھے ڈھنگ سے بولیں اچھے ڈھنگ سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں تب ہی تو ہمارا جیون سندر ہوگا تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم قومے کی چال کو چھوڑ کر کے ہنس گون چلی آؤ ہنس کی رہنی ہنس کہا جاتا ہے کہ مان سروبر جو ہی مالے میں ہیں ایک دم سوکش پانی ایک دم ساف اس میں آپ ایک کنکڑ بھی پھیک دیں گے تو نیچے تک آپ کو دیکھے گا کہ کہاں پر اگیا وہ کنکڑ اتنا ساف ہوتا ہے اور وہاں ہنس ایک پکشی اس میں رہتا ہے وہ پکشی اتنا ساف ہوتا ہے اتنا سندر ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہی بنتا ہے ایک بار ہم ایک چڑیا گھر میں گئے تھے تو وہاں اس میں لکھا ہوا تھا جیسے سب جانوروں کو رکھا جاتا ہے نا چڑیا گھر میں کہیں بندر ہے تو وہاں لکھا رہے گا بندر بنمانوس ہے تو وہاں لکھا رہے گا بنمانوس گلہری ہے تو گلہری ساپ ہے تو ساپ وہ ایسے ہی ایک پنجڑے میں بہت بڑا پنجڑا تھا اس میں ایک پکشی تھا ایک دم ساف ستھرا اس میں لکھا ہوا تھا ہنس پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ گلت لیکن اس میں جو پکشی تھا ایک دم ساف ستھرا تھا ایک دم ساف اور سنیوگ ایسا کی اسی دن وہ جو پنجڑا تھا پنجڑے میں پتائی ہو رہی تھی تو پتائی جب ہو رہی تھی تو کالے کلر کا تھا تو جیسی وہ پکشی پنجڑے کے پاس جاتا تو اس کے پنجڑ میں کالیمہ لگ جاتی تھی تو وہ کیا کرتا تھا وہ اپنے پنجڑ کو کھیچ کر کے فیک دیتا تھا وہ اتنا سندر تھا اتنا ساف تھا کہ اسے سکشتہ ہی پسند تھا اسی لئے سنت گروجن ہنس کا اداران دیتے ہیں کہ ہنس گون چلی آؤ اور یہ ایک بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہنس کے سامنے دودھ اور پانی اگر ملا کر کے دے دیں تو وہ دودھ لے لیتا ہے اور پانی چھوڑ دیتا ہے اتنا وہ نیرچیر ویویکی ہوتا ہے خاص صدقل کبیر صاحب یہ اداران دے کر ہم سب کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارا جیون کیسے ہونا چاہیے ہمارا جیون ایسے ہی ہونا چاہیے ہم لوگوں کے ساتھ رہیں سب کے ساتھ ویوہار کریں لیکن جو اچھی باتیں ہیں انہیں لے لیں اور جو غلط باتیں انہیں چھوڑ دیں اچھائی کو گران کریں اور برائی کو چھوڑتے چلے جائیں دیکھئے مدھو مکھی انیک جگہ پر جا کر کے فولوں سے پراغ اکتھا کرتی ہے اور پراغ اکتھا کرتے کرتے مدھو بناتی ہے سہد بناتی ہے اور ہم سب ہم سب کیا بناتے ہیں اپنے جیون میں دیکھیں جنو سے اس دنیا میں آئے ہیں اور دھیرے 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 مدھو کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے جیون میں کیا ہے سدگرسی عبیلہ صاحب جی اکثر کہا کرتے تھے کچھے آم چکنے بھلے ہو کچھے آم چکنے بھلے ہو لیکن وہ کھٹے ہوتے ہیں اور پکے آم بھلے سکڑے ہوئے ہو رہتے ہیں لیکن وہ میٹھے ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے جیون میں بھی ہونا چاہیے ہم دیکھنے میں تو سندر چکنے چکنے لگتے ہیں لیکن اندر سے کھٹے ہوتے ہیں لیکن بڑھے بجرگجن ان کے چہرے میں سکن آ جاتی ہے لیکن ان کی بات جو گیان کی بات ہوتی ہے وہ بڑی مارمک ہوتی ہے وہ بہت مٹھی ہوتی ہے ویسے ہی ہمارا جیون بھی ہونا چاہیے ہم سب کے جیون میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جیون سے اتنا خوشبو بکھیریں کہ لوگ چاہیں کہ ہم بھی ان کے جیسا بن جائیں تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے جیون کو سجائیں اپنے جیون کو صدھاریں اپنے جیون کو اچھا بنانے کا کام کریں تب ہی ہم جو سکھ سانتی پانا چاہتے ہیں وہ ہم سب کو مل سکتا ہے بس اتنا ہی کہہ کر میں اپنی وانی کو ورام دیتا ہوں بولئے صدگرو دیو کی جائے